نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی طرح و طرح آپ آقا کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں تو تلاوت دیجئے اور آپ اسلام کے نقداری ہیں مسلمان ہونے کا دعویٰ ہے تو حکمہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ قرآن شریف کی ایسی تلاوت کرو جیسا کہ اس کا حق ہے اگر آپ کی نظریف اسلام صرف زبانی زمان فرس نہیں ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما بردادنے سے بھی آپ کے اسلام کو کوئی سروکار ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور اس کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کی تلاوت کا حکم ہے مزید ورہاں اگر آپ میں قومی جوز بہت زور کرتا ہے ترکی توپی کے آپ صرف اس لئے دل دادا ہے کہ وہ آپ کے مزید خالص اسلامی لیواز ہے قومی شعار میں آپ بہت خاص دلچسپی رکھتے ہیں ہر طرح اس کے پھیلانے کی آپ تدبیریں اختیار کرتے ہیں اخبارات میں نظامی شائع کرتے ہیں تو اللہ کا رسول آپ کو حکم دیتا ہے کہ جس صدر ممکن ہو قرآن شریف کو پھیلاو بے جانا ہوگا اگر میں یہاں پہنچ کر سر بر آور بگان قوم کی شکایت کریں کہ قرآن پاک کی اشاعت میں آپ کی طرف سے کیا مدد ہوتی ہے اور یہی نہیں بلکہ خدارہ ذرا غور سے جواب دیئے کہ قرآن کریم کے سلسلے کو بند کرنے میں آپ کا کس قدر حصہ ہے آج قرآن کریم کی تعلیم کو بیکار بکلایا جاتا ہے عزاعت عمر سمجھا جاتا ہے اس کو بیکار بیماغ سوزی اور بے نتیجہ اور قریزی کہا جاتا ہے ممکن ہے کہ آپ اس کے موافق نہ ہوں لیکن ایک جماعت جب ہماتن اس میں کوشاں ہیں تو کیا آپ کا سکوت اس کی مدد نہیں ہے مانا کہ آپ اس خیال سے بیزار ہیں مگر آپ کی اس بیزاری میں کیا فائدہ لیا ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے آج قرآن کریم کی تعلیم پر بڑے زور سے اس لیے انکار کیا جاتا ہے کہ مسجد کے ملانوں نے اپنے پکروں کے لیے دندھا پھول رکھا گویاں عام مطن نیتوں پر حمل آئے جو بڑی اس سب تو اس میں ڈاڑی ہے اور اپنے وقت پر اس کا ثبوت آپ کو دینا ہوگا مگر میں نہایت ہی عدب سے پوچھتا ہوں کہ خدارہ ذرا اس پر تو غور کیجئے کہ ان خودگرز مولویوں کی ان خودگرزیوں کے ثمرات آپ دنیا میں کیا دیکھ رہے ہیں اور آپ کی ان بے غرزانہ تجاویز کے ثمرات کیا ہوں گے اور مشروع اشاعت کلام پاک میں آپ کی ان مفید تجاویز سے کس قدر مدد ملے گی بہرحال آقا کا اشاد آپ کے لیے قرآن شریف کے فیرانے کا ہے اس میں آپ خود ہی فیصلہ کرنی جئے کہ اشاد نروی کا کس درجہ انتصال آپ کی ذات سے ہوا اور ہو رہا ہے دیکھیں ایک دوسری بات کا بھی خیال لگتا ہے بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم اس خیال میں شریف نہیں ہیں تو ہم کو کیا مگر اسے آپ اللہ تعالی کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے صحابہ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا اَنُهُ لَكُ وَفِيْنَا الصَّالِحُونَ قَالَ نَعَمْ اِذَا قَتُورَ الْخُبْتُ کیا ہم ایسی حالت میں ہلاک ہو جائیں گے کہ ہم میں نیت لوگ موجود ہوں آقا نے ارشاد فرمایا کہ ہاں جب خبا تب غالب ہو جائے اسی طرح ایک روایت میں آیا ہے کہ حق تعالیٰ شانہوں نے ایک گاؤں کے اُلٹ دینے کا حکم فرمایا حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ گاؤں میں فنا بندہ ایسا ہے کہ جس نے کبھی گناہ نہیں دیا ارشاد ہوا کہ صحیح ہے مگر یہ میری نافرمانی ہوتے ہوئے دیکھتا رہا اور کبھی اس کی پیشانی پر بل نہیں پڑا در حقیقت علماء کو یہی عمور مضبور کرتے ہیں کہ وہ ناجائز عمور کو دیکھ کر ناغواری کا اظہار کریں جس کو ہمارے روشن خیال تن نظری سے تابع کرتا ہے آپ حضرات اکنی اس وسط خیالی اور وسط اخلاق پر مطمئن نہ رہیں کہ یہ فریضہ صرف علماء ہی کے ذمہ نہیں ہر اس شخص کے ذمہ ہیں جو کسی ناجائز بات کا وقوع دیکھے اور اس پر ٹوکنی کی قدرت رکھتا ہو پھر نہ ٹوکے بلال بن سعاد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ معصیت جب مفتی طور سے کی جاتی ہے تو اس کا وبال صرف کرنے وعدے پر ہوتا ہے لیکن جب کلم کھلا کی جائے اور اس پر انکار نہ کیا جائے تو اس کا وبال عام ہوتا ہے اسی طرح اگر آپ تاریخ کے دلدادہ ہیں جہاں کہیں معتبر تاریخ قرآنی تاریخ آپ کو مطی ہے آپ اس کے لئے سفر کرتے ہیں تو قرآن شریف میں تمام ایسی خطف کا بدل موجود ہے جو قرون سابقہ میں حجت و معتبر مانی گئی ہیں جو قرون سابقہ میں حجت و معتبر مانی گئی ہیں اگر آپ اس قدر اونچے مرتبے کے متمننی ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کو آپ کی مجلس میں بیٹھنے اور شریف ہونے کا حکم ہو تو یہ بات بھی صرف قلام اللہ شریف میں ہی ملے گی اگر آپ اس قدر سست ہیں کہ کچھ کر ہی نہیں سکتے تو بے محنت بے مشفت اکران بھی آپ کو صرف قلام اللہ شریف میں ملے گا کہ چوب چاپ کسی مکتب میں بیٹھے بچوں کا قلام مجید سنتے جائیے اور مفت کا ثواب نہیں کیے اگر آپ مختلف علوان کے گرویدہ ہیں ایک نو سے اکتا جاتے ہیں تو قرآن شریف کے معنی میں مختلف علوان مختلف مضامین حاصل کیجئے کہیں رحمت کہیں عذاب کہیں قصے کہیں احکام اور کیفیت کلاوت میں کبھی پکار کر پڑھیں اور کبھی آہستہ اگر آپ کی سیاہ کاریاں حد سے متجاویز ہیں اور مرنے کا آپ کو یقین بھی ہے تو پھر کلاوت کلام پاک میں ذرا بھی کوتہ ہی نہیں کیجئے کہ اس درجے کا شفارش ہی نہیں ملے گا اور پھر ایسا کہ جسی شفارش سے قبول ہونے کا یقین بھی ہو حضرتان محترم کل جو موضوع چل رہا تھا اسی کو آگے بڑھانا بات کل بھی یہاں سے شروع کی تھی آج بھی وہیں سے شروع کرتے ہیں حدیث پاک میں حضور کا یہ فرمان ہے حدیث پاک میں حضور کا یہ فرمان ہے کل میں نے سعیداللہ صاحب دوسری لائنگ ذرا الگ پڑھ دیا لیکن کل میں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ وہ روایت تو آپ کب کو یاد ہے جو میں کہنا چاہ رہا تھا تو آج چینج کر دیا بدل دیا تو حدیث پاک میں حضور کا یہ فرمان ہے جانتا اس کو ہر اہل ایمان ہے کل میں نے کیا کہا تھا سنے دھیان سے جو اہل ایمان ہے تو میں نے دھیان سے سنا تو یہ پایا ہے ماشاءاللہ سب کو یاد ہے وہ حدیث پاک تو پھر آج جوڑا بدل دیا ہے کہ جانتا اس کو ہر اہل ایمان ہے میں نے یہ سوچا تھا کہ آپ یہ کہیں گے کہ نہیں نہیں بس لیکن آپ نے تو لکمہ دیا آپ نے تو پھر وہ مسلمان کا لکبہ دیا صدیق بھائی پوری رات کل آپ کو سنجھا ہے یہ تو ویسا ہی قصہ ہو گیا کہ ایک خطیب صاحب نے پوری رات سوری یوسف کی تفسیر کی پجر کی نماز کے بعد پجر کے وقت انہوں نے ختم کیا تفسیر قرآن کو تو ایک بندہ آتا ہے اور آ کر پوچھتا ہے مولوی صاحب سے کہ ذرا یہ بتائیے آپ کہ زلیخہ کون تھا اور یوسف کون تھا ہے چوری صاحب کہ زلیخہ کون تھا اور یوسف کون تھی اب دیکھیں یہی سمجھا اس نے کہ مذکر کو مونس اور مونس کو مذکر جو ہے جاوید بھائی بنا دیا تو میں نے جان مجھ کے مسلمین ہوا بولا تو میں نے کہا کہ آپ مجھے کہیں گے کہ بس لیکن آپ تو دو مور والے نہیں تو بہرحال بس یہی تک طلب العم فریزتنا علا کلی مسلم و مسلمہ یہ نہیں یہ حدیث پاک کے اندر نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جملہ ثابت نہیں ہے تو طلب العلم فریزت علا کلی مسلم اس میں علم کی فرضیت کا بیان اب یہاں رکھ کر ایک بات سوڑھ آپ جانتے ہیں موسیٰ بھائی کے پر اس کی کتنی کسم ہے موسیٰ بھائی یہ بھی تو جانتے ہیں کہ سموسے کی کتنی کسم ہے ایک شریمہ کا سموسہ ہوتا ہے اور ایک چکن کا بھی سموسہ علوکہ بھی ہوتا ہے تو بہرحال جب یہ جانتے ہیں تو یہ بھی آپ جانتے ہوں گے کہ فرض کی کتنی کسم ہے رہے آپ جواب دو اسی میں جواب دو آپ ہاں ہاں اسی میں جواب دو آپ تو فرض کی دو کسم ہے ایک کا نام ہے فرض عین اور دوسرے کا نام ہے فرض کفای مثال لے دونوں کہ حنید بھائی فرض کیا ہے کہ گوزانہ جو عمل میں اور آپ الحمدللہ اللہ تعالی کی توفیق سے انجام دے پاتے ہیں اور دیتے ہیں کہ پانچ وقت کی نماز پڑھنے یہ ہر ہر مسلمان پر فرض اور الگ الگ پر میری نماز صدیق بھائی نہیں پڑھ سکتے اور صدیق وہ ہر آدمی کو اپنی پڑھنے پڑھ دیکھیں نماز اتنا امپورٹن فریضہ ہے کہ اسی لئے روزہ اگر کوئی نہیں رکھ سکتا تو قرآن قرآن میں بھی ذکرہ ہے حدیث پاک میں بھی ذکرہ ہے کہ بھائی اس کی جگہ ہم کیا دے دیتے ہیں فیدیا اس کی جگہ نورانی میں اس کا ذکرہ ہے حدیث پاک میں نماز کا فیدی کا ذکر نہیں کسی کچھی یعنی ضعی روایت اس میں بھی ذکر نہیں یہ نماز کی سکھی ہے تب سعدللہ صاحب پوچھیں گے کہ بابا پھر دیتے کھائے جب نہیں ہیں تو دیتے کھائے کھائے تو جواب بھی دینا پڑے نہیں ہوگا ورنہ اگر کھا کر آئے ہیں تو کھانا عزم نہیں ہوگا اور اگر نہیں کھا کر آئے ہیں تو بلے سے اتھرے گا نہیں جانے کے بات تو بارحال اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے حضرت امام محمد علی بحمد حضرت امام ابو حنیفہ یہاں جو حضرات بیٹھے ہیں سعید اللہ صاحب کو چھوڑ کر سب حضرت امام ابو حنیفہ کے مسلح پر عمل کرتے ہیں تو فقہ احناف میں جو تین نام بڑے تین نام سر پیریس جس کو علمی اسطلاح میں کتاب اسطلاح میں مداری سے عرب میں آپ زیاد جانتے ہیں کہ یوں سکھایا جاتا ہے اور بولا جاتا ہے شیخ سائب ترخ تین ہیں یہ بڑے حضرات فقہ احناف میں تو یہ تین اسطلاح اس کے لئے گڑی گئی شیخ ہیں شیخ ہیں کا مطلب ہوتا ہے جو تین میں سے دو بڑے تین میں سے کیا ہے دو بڑے بڑے اور بڑا اس پہ لطيفہ سنئی ہماری طرف ہنیبہ انڈیا میں ہر جگہ کا کچھ مشہور ہے بھروج دیر دیر لیے خونچہ لے بیش آتا 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 یہ جزا کر اللہ بلکل صحیح جواب ہے وہ وہاں کے وہ مشہور ہے میں نے سوچا نورانی بھائی جواب رہیں لیکن نودسممم بکمون اومین بہم لائی ہن تو بہرحال کیا ہے کہ وہاں کے وڑا پاؤ مشہور ہیں تو ہمارے حضرت مولانا برار صاحب رحمت اللہ ایک ٹرین سے جا رہے اور اسماعیل چچا اسٹیشن آیا بلساڑ کا گرمی کی بہت گرمی تو آیا اور آخر کہنے لگا کہ لے لو لے لو وڑا گرم وڑا گرم ہے بڑا گرم ہے تو حضرت نے کہا ہاں یار اندر بھی بڑا گرم ہے وڑا گرم ہے تو خیر بارحال بڑے امان تین ہیں تو اس میں سے دو بڑے علمی اعتبار سے بھی اور عمر کے اعتبار سے دونوں اعتبار سے بڑے اور عمر کے اعتبار سے بھی بڑے ہیں کہتے ہیں کہ باقاعدہ قاضی کا لقب سب سے پہلے جس کو دیا گیا وہ تھے قاضی ابو یوسف رحمت اللہ یہی حضرت امام حنیف علی غحمہ کے شاگی جس کو ہم بولتے ہیں حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ آگ تو ان کے لئے لفظ بولا جاتا ہے یہ بھی قاضی ابو یوسف کیا بولتے ہیں کہ قاضی ابو یوسف بولتے ہیں تو بہرحال کبھی دو دو ہوتو بولتے ہیں صاحب بین جیسے اگر ہم الگ الگ بولے حمید بھائی مکہ مکہ رمان کے لئے کوئی فرقی نہیں جو احکام مکہ مکہ مکرمہ کے حرم شریف کے احکام وہی کہاں کہیں مدینہ منورہ کے یہاں حضرت امام ابو حنیفہ کے یہاں ایسا نہیں کہ نہیں مکہ مکرمہ کا جو حرم شریف ہے وہاں کے احکام حضرت خورماتے ہیں کہ الگ ہے اور یہاں کے جو ہیں کے لوگ انہوں نے بھی حضرت امام شعفی کی رائے کو علی غرم پسند کی یہ نئی مدینہ شریف کا جو حرم حرم شریف وہاں تو حضور تشریف فرمائے تو اس کے بھی وہی احکام ہونے چاہئے اور وہی رائے حضرت امام وہ حنیفہ کی بھی کاش ہوتی تو خیر دونوں کے ماں سپنا اپنے دلائی ہیں ہم اس میں لگ گشای نہیں کریں دونوں دلائی کی بھمی بھمی ہیں وہ بات کرتے ہیں تو الگ الگ بولیں یہ تو حرم شریف لیکن ساتھ میں بولیں دونوں کو تو کیا بولتے حرم شریف ہیں سمجھ جائے تو یہ دو ہو گئے کیسے گجراتی میں بولتے ہیں انجاز بھائی کہ ایک ہوتا ہے وہ اچھ اور دوسرا ہوتا ہے وہ اچھ ہاں تو اسی طرح یہ صاحب ایک ہو تو اور دو ہو تو صاحب ہیں تو یہ دونوں حضرت امام وہ حنیفہ کے ساتھی ہے اور شاگرد ہے تو ان کی کسی مسئلے میں رائے الگ ہوگی تو کنارے کو کنارے کو یہ ایک کنارہ ہے اور یہ دوسرا کنارہ ہے تو اب تین بڑے ہیں تو ادھر سے پہلا اور ادھر سے آخری تو دونوں کنارے ہوئے دونوں کیا ہوئے ہمارا ایک ساتھی تھا تو طبیعت میں مزا تھا اور پڑھنے تو آ گیا مولوی بننے لیکن پڑھتا پڑھتا نہیں وہ سکھ پڑھنے آیا تھا سکھ پڑھنے آیا تھا پڑھنے نہیں آیا تو اس کو لوگ کہتے تھے کہ یار تم محنت نہیں کرتا انکیان آ رہا ہے سالہ نہیں گھر پہ جائے گا تیرے ماں باپ جائے تجھے پوچھیں گے کون سا نمبر آئے تو محنت نہیں کرتا تو کیا کہے گا بہت اچھا جواب ہے کیا میں کہوں گا کہ پہلے تلوہ تو تلوہ ہوتے ہے اس میں جھوٹ بھی نہیں ہے پہلا کہا کہ اگر والی بین چھپ رہ گئے تو کام بن گیا اور اگر پوچھیں گے کچھ آگے تو فی کہ کیسے پہلا خیر سے پہلا آتا ہے اور کسی کا خیر سے جہاں وہ پہلا آتا ہے تو وہ کہتا تھا کہ اپنا بھی نمبر پہلا آتا ہے لیکن خیر سے جہاں وہ پہلا ہے دونوں طرف دونوں کنارے گجراتی میں بھی یہ طرف بولتے ہیں کیا طرف جو خلا تو بارال طرف یعنی کنارہ تو تین بڑے تو ادھر سے پہلا اور ادھر سے آخری دونوں کنارے ہوئے اس لیے اب اس کے بھی لگ گھڑا اسطلاح گھڑی گئی طرف ہیں تو جب طرف ہیں بولیں گے کہ طرف ہیں کی یہ رائی ہے تو اب اس سے کون مراد ہوگا حضرت امام حنیفہ علیہ رحمہ اور حضرت امام کچھ تو بولو یاد اتنی آسانی سے سمجھاتا ہوں اور یہ کچھ علمی باتیں بھی آپ سمجھوے تو علمی باتیں بھی آپ کو میں کیفت میں بھول کے پھلاتا ہوں تو حضرت امام محمد علیہ رحمہ جزا اللہ اشرف بھائی اشرف بھائی کو یہ شرف حاصل کہ انہوں نے جواب دیا تو بارحال حضرت امام محمد یہ سنو اس لئے نماز چھوڑنا نہیں شریعت میں کوئی تصوری نہیں کہ مسلمان ہو نماز چھوڑ ہے ہی نہیں اس لئے آپ دیکھیں قرآن کریم نے باق حالت جنگ ہے اس میں بھی نماز کا طریقہ بتایا حالت جنگ کی حالت بسمن کے ساتھ مدبیڑ ہے لیکن وہاں بھی نماز کو معاف نہیں دیا اور میں اور آج شوپنگ میں گئے تو بھی نماز کو شوپنگ میں گئے اور کوئی ضروری شوپنگ بھی نہیں دوسرا ہمارے یہاں نکاح ہوتا ہے دیکھ یہ بنیاد ہی غلط رکھی جاتی ہے غلط پڑتی ہے شیخ سادھی علیہ رحمہ نے آپ کو یاد ہو گا کہ اگر عمارت ہم بنا رہے ہیں تعمیری کام کر رہے ہیں تعمیر ہو رہی تو اس میں جو بنیاد ہے گجراتی میں بولتے ہیں کہ پایو کیا بولتے ہیں کہ پایو بنیاد اگر تیڑی رکھی تو یہ عمارت آپ جتنی بھی اوپر لے جائے وہ کیسی رہے تیڑی رہے سادھی نے یہ دکھا ہے کہ کوئی عمارت اگر ہم نے تیڑی بنائی بنیاد پایا اس کا فاؤنڈیشن اگر کیا رکھی ہے تیڑا کج تو یہ سرائیہ تک نہیں پہنچے ہی تو تیڑی ہو سرائیہ جانتے ہیں سادللہ صاحب جانتے دیکھا بڑی میں نے سب دیکھا گھٹ گھٹ کے پانی پیئے تو بہرحال سرائیہ ایک ستارے کا نام سرائیہ کس کا نام وہ ستارے کا نام اور واقعی ستارے کا نام چلو کچھ سمجھے جو سمجھے تو میں بھی سمجھ گیا کہ انہوں نے کچھ دیکھا اور جو نہیں سمجھے تو انہوں نے نہیں دیکھا تو سرائیہ تک اگر وہ جائے گی تو وہ تعمیر جیسی ہوگی ہمارے یہاں کیا ہوتا اتنا میکپ کیا جاتا ہے دلہن کو سوال پیدا نہیں ہوتا کہ اس لئے وہ نماز پڑھے گی حالان دلہن دلہا اور دلہن کے لئے موسی بھائی ایکسٹرہ نماز رکھی گرچہ فرض واجب نہیں یہ سن لینا ایکسٹرہ نماز فرض واجب نہیں لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اس دن نیا دیوی ملاقات کرے اس سے پہلے کیا پڑھنا ہے دو رکعت نماز پڑھنا ہمارے حضرت اس پہ ہرسی کی بات سناتے کہ دلہا پہلی رات کو جو بیوی سے ملاقات ہوتی ہے تو اس وقت جو دو رکعت نماز پڑھتا ہے صلات شکران یہ کونسی نماز ہے شکران کس کا شکران ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو تمام انبیاء کی جس کو سنت کہا گیا کون سامر نکاح امید شدیر کی روایت حضرت ابو ایوب انصار رضی اللہ تعالیٰ مراوی ہے کہ اربع من سنن مرسلین اس میں ایک چیز کہا گیا کہ نکاح یہ تمام انبیاء کی سنت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ صلی اللہ نے مزید بچھو کہ ان نکاح میں سنت تو اپنی طرف جوہے نے یہ کی اچھا یہاں ایک بات اور سنے بات دکھلی ہے تو جو نکاح کا خطبہ پڑھاتے ہیں صلی اللہ جو نکاح کا خطبہ پڑھاتے ہیں تو قاضی صاحب امام صاحب نکاح خان جو حدیث پاک یا حدیث کے حدیث یہ پڑھتے ہیں اس میں ایک حدیث یہ پڑھی جاتی ہے اور اس کے بعد جاتا ہے وہ پڑھتا ہے نکاح پڑھانے والا تو وقال کا کیا ہے کہ بھئی یہ دونوں ایک حدیث نہیں بخاری شریف کی اندر اور وقال یعنی فرق کیا اسی لئے قرآن کریم جب میں اور آپ پڑھے الگ مقام سے دو الگ مقام سے تو ایک ساتھ نہیں پڑھنا اسی لئے علماء جب بیان کرتے ہیں دو الگ الگ جگہ سے یا دو سے زائد جگہ سے قرآن کریم پڑھتے ہیں تو درمیان میں کیا پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بتانے کے لئے کہ میں نے جو یہ قرآن کریم کی تلاوت کی اور پڑھا تو یہ ایک جگہ سے نہیں پڑھا ہے بلکہ میں نے دو الگ الگ مقام سے پڑھا اور بسم اللہ ہی کیوں پڑھا گیا تو اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم میں نازل ہی اس لئے کی ہے کہ فصل پیدا ایک صورت پوری ہوتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ صورت کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے رکو آیت مکی ہیں مدنی ہیں اور نیچے پہلے کیا لکھا ہوا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ فرق بتانے کے لئے کہ ایک صورت ختم ہوئی اور دوسری صورت شروع ہو رہی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دو صورتوں کے درمیان فصل کرنے کے لئے نازل ہوئی اسی لئے سعاد اللہ صاحب کو آپ نے کبھی میری غیر حضر میں امام بنانے بنایا نہیں بنایا مجھے نہیں مال اور اگر آپ نے بنایا ہو تو ہمارے شیخ نے وہاں سے تلاوت شروع کی ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر زور سے تلاوت والی نماز ہے تو بسم اللہ ان کو زور سے پڑھنا پڑ گئے کیوں تو بات نکلی ہے تو سمجھ دیو وہ اس لئے کہ حضرت امام شاقی علیہ الرحمہ کا مسئلق یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے یہاں بھی ساتھ آئے لیکن فرق یہ ہو گیا کہ ان کے یہاں سورہ فاتحہ کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اور جاوید بھائی ہمارے یہاں پہلی آیت سورہ فاتحہ کی کون سی ہے الحمدللہ 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 رفعالمین اب فرق کہاں ہو جائے میں نے آپ کو بتایا کسی لیکن مجھے بتا ہے کہ پوچھوں گا تو آپ جواب صحیح جائیں گے نہیں چلے یاد ہے تو بول دیں کہاں فرق ہو جاتا آگے سراط الذین انعمت علیہ غیر المغضوب علیہ ولل ظالمین آمین تو یہ امام شافی علی رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ مستقل ایک آیت ہے لیکن ہمارے یہ الگ الگ آیت ہمارے یہ یہ الگ آیت اس طرح ساتھ آیت ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے امام صاحب بھی مانتے ہیں لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دو صورتوں کے درمیان فصل کرنے کے لئے اتاری سمجھ آیا تو اس لیے ہیں تو یہاں انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کیا کر لیا مستقل وہ آیت جو ہیں وہ سمجھ لیا ہے کیا کہہ رہا 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 کسی کو یاد نہیں کیا سنا رہا رہا کیا فرق بتاؤ تو بتاؤ ہاں فرق جزا کر اللہ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دو الگ الگ جگہ سے خطیق جو بیان کرتا ہے اسے پہلے تلاو جب قرآن کرتا ہے تو بسم اللہ پڑھے بتانے کے لیے کہ میں نے قرآن کریم کا حصہ پڑھا ہے وہ الگ الگ جگہ ہے تراویم میں بھی ایسا ہے لیکن یہ عمل عام طور پر ہوتا نہیں تراویم میں بہت مطبہ کیا ہوتا کہ وہ وقت پر لکمہ ہم نہیں دے پاتا تو وہ غلط پڑھا گیا جو حصہ پڑھا گیا وہ غلط پڑھا گیا یا کچھ حصہ چھوٹ گیا کبھی چھوٹ جاتا ہے کچھ حصہ کبھی غلط پڑھا جاتا اور کبھی تیسری چیز بھی ہوتی کہ تراویم پڑھانے والا جو تراویم پڑھا رہا ہوتا ہے جاوید بھائیم پوچھ نہ کہ پوری مسجد جو پیش نماز پڑھ رہی ہے سب سے مفبوظ تیرے نزدی کون ہے میں تو میرے نام تو آئے گا ہی میرا نام تو خود کہہ رہ وہ جو غلط ہی نکالتا ہے جو تراوی پڑھا رہا ہو جو غلط ہی نکالتا ہے گجرد نماز کہ جیر سے ہولا آگے 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 تو جو پڑھا رہا ہوتا اسماعیل چچا تو جو غلط ہی نکالتا ہے اس کو زہر لگتا ہے لیکن وہ تو نکالنا پڑھے گا وہ تو قرآن کریم تو کسی کی جائد آج نہیں آج اس تاج غلط پڑھے گا تو شاگید غلط نکال باپ غلط پڑھے گا تو نکال 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 گیا تو بعض حفظ صحیبان ایسے ہوتے ہیں کہ غلط ہی نہیں لگ اور ان کے پاس اس کا ایک آلٹرنیٹی جیسے گاڑی کے اندر ہوتا ہے کہ اس پہ ہوتے ہیں یہ جو حفظ صحیبان باد ہوشیار ہوتے ہیں ان کے پاس ایک option رکھا ہوتا ہے جیسے بس کے اندر بھی emergency exit ہوتی ہے تو چودری صاحب ان کے پاس emergency exit ہے گاڑی رکو میں چلی جاتی گلت مصابی نہیں لینے ہاں اب بعض مرتبہ تو گاری start ہی ہوئی ہے تو سب کامان نہیں پڑے گا پھر وہ آگے جائے گی لیکن اس نے تین چھوٹی آیت ایک بڑی آیت یا 29 یا 30 ریٹر کس نے پڑھ گئے ہیں مسئلہ جانتا ہے تو اب وہ کیا کرے گا وہ غلط نہیں نہیں لے حالان کہ پہلے سے سوچ کے آیا ہے کہ پہلے رکعت میں رکھو یہاں کروں دوسری رکعت میں یہاں کروں پہلے سے سوچا ہوتا ہے لیکن یہ امرجنس یہ غلط نہیں بھول کے بھول کیا کرتا ہے سیزا گیر بدل گے سیزا گیر بدل گے اب کیا کرے اب تو سوچ تھا کہ کوئی بات دوسری رکعت میں ڈبل پڑ نہیں لیکن غلط نہیں لگ اور دل کو یہ تصریم دیتا ہے کہ میں نے لکمہ لیا نہیں تو غلط میری لگ نہیں لیکن کچھ مقتدی امام سے زیادہ ہوشیار ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے کہ نہیں لکمہ آئے پو جو تو نید دو تا مٹ بھول تو کی بھائی ہے کہ کئی نہیں بھول تو کی بھول تو بھول لو اچھا سب سے زیادہ اشتر بھائی مشکل مقام کونسا ہوتا ہے کبھی کیا ہے گاڑی کے ڈو ٹائر ہوتا ہے کبھی سیزا ٹائر پمچر ہوتا ہے کبھی اٹھا ٹائر پمچر ہوتا ہے تو کبھی تراغی کے اندر مشا بھائی مشا بہت کس کو لگتی ہے تراغی سنانے والے حافظ ساہی کو لگتی کبھی سننے والے کو لگتی کبھی مشا بہت سامی کو لگتی ہے اور وہ اس کو لکمہ دیتا ہے اب اس کو پتہ ہے کہ یہ غلط جو ہے تو کچھ بیچارے شریف النفس حافظ امجاز جیسے ہوتے ہیں تو وہ لے لے ہاں حافظ امجاز شریف النفس آج ماشاء اللہ اور کچھ میں اپنا نام کیوں ہوں تو بہرحال کچھ اور طرح ہوتے ہیں تو وہ ہاں گاڑی آگے اور صرف آگے نہیں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں ایسا کرتے ہیں آپ نے بھی دیکھا ہوتا دیکھو میری طرف وہ سامنے کو غلطی لگی وہ شیور ہے کہ نہیں یہ غلطی نہیں ہے اب اس نے ایسا سمجھا اس کو لگ گئی السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ نہیں نہیں قرآن نہیں کن کیوں بہت جرد پڑتے ہیں بھائی تم نے کیوں لی بھائی سامنے کو غلطی لگ سکتے ہیں مشابت سامنے بھی لگ اس میں کیا ہوا یہ لگ سکتے ہیں قرآن کریم کی اندر تو جان بچھ کے تو غلطی نہیں نکالتا ترائی سنانے والے سمجھ آئے گا وہ لگ جاتی ہے کبھی دیئے صحیح جگہ اب اکہ دکہ ہو گیا تو اس بھی تو پکڑ نہیں ہوگی کہ بھائی اس کو بھی غلطی لگتی ہے سامنے کو بھی لگتی ہے تو ایسا ہو سکتا ہے تو ترائی میں ہمارے اس پر عمل نہیں ہوتا حالانکہ فکہا نے لکھا ہے وہ کیا لکھا ہے کہ اگر قرآن کری گلت پڑھ لیا یا کچھ حصہ چھوٹ گیا تو اب ایک شفہ پورا ہوا دو رکعت تو واپس جب کھڑے ہوں گی اگر بیسوی رکعت تو کیا کر گی بیسوی ہیں تو وہ کل لیں گے کہ پڑھیں گے اور جعوید بھائی جیسا ذہین آدمی وہ کہہ کہ چھلیس تر آگی ہو تو جیسا پیدا تھا ایتی جیسا آگی تو بجیروں پہ جواب دے ہوں خالی خالی بال ہوتا کھڑا 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 تو پیدا ہو تو کھڑا نا تو اس کا سولیوشن سوچیں گے کہ کیا کرنا لیکن بار آر وہ نہیں ہوتا کیونکہ آخری دن تو جاوید بھائید کی تمنہ ہوتی ہے کہ حافظ سا بھٹے تو میں پڑھاؤ آخری دن کے بھائید مجھے برابر یاد ہے تو سب کو یاد ہوتا ہے مولی محمد نے آخری دن میں پڑھائی تیو تر راوید تو میرا بیٹا کہنے لگا بھائید ہوتی سورت ہوتی مول سکتے ہوں کھا دن پڑھا بھائید میں کہ تو جن پون چھ کہ وہ پڑھانے کھڑو تو یا بھائید ہوتی سورت تو وہ بھائید پڑھا بھائید کہ آخری ویسٹر ڈیتن ڈیت چھے تی بھائید تی بھائید بھائید کہ وہاں فکحان لکھا ہے جسے عمل نہیں ہوتا کہ یہاں فرق ہو جائے جائے اب میں آپ کو مثال سے سنگ ہوں ایسی مثال دوں کہ آپ کو سمجھ جائے کہ آیت کسی میں مان لو کہ کسی جی گلت جائے کہ وَلَا يَوضُهُ حِبْزُهُمًا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَزِيم تو اس نے پڑھ دیا کہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْقَبِير یہ پڑھ پڑھ اب لکمہ ہم وقت نہیں دے سکے رکعت ختم ہوئی ان کو بتایا گیا کہ اب آپ عظیم عبدالعظیم بھائی کو بتایا گیا کہ آپ نے عظیم کی جگہ کبیر پڑھ لیا ہے تب اس کو اب آپ لیکن اب ان کو یہ حصہ بھی پڑھ رہے ہیں تو کچھ لوگ تو پورا ہی رکو پڑھ رہے ہیں اور کچھ کیا کر ہیں صرف اتنا ہی حصہ پڑھ رہے ہیں جتنا غلط جوہاں وہ پڑھا گیا ہے یا چھوٹ گیا تو اب وہ حافظ صاحب جو بھی ترہ بھی سنا رہے ہیں تو اور بسم اللہ فرق نہیں کرو گے تو ترجمہ بھی دردرد میں وہ ہو سکتا تو اس لیے اس کو چاہیے تھا کہ وہ کیا کرتا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَزِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم أَلَمْ تَرَيْنَ الَّذِي حَاجَ اِبْرَانِمِ لیکن ابراہیم بائے نہیں پڑھتا بسم اللہ جو نہیں پڑھ تو نکاح کے خطبے میں بھی ایسا ہوتا ہے تو یہ جو وقال لائے گیا یہ بتانے کے لیے مجھے اور آپ کو یہ ایک حدیث نہیں بلکہ الگ الگ جگہ سے اس کو پڑھا گیا لیکن ابن معجہ شریف میں ہے اس لیے اگر کوئی پوری حدیث اس طرح پڑھے تو اس سال مکی ابن معجہ میں نکاح کے بیان میں حدیث آئی ہے لیکن رضیبہ کا لفظ نہیں ہے وہاں کیا لفظ ہے وہ سنن کہ نکاح میری سنت ہے جو اس پہ عمل نہیں کرے گا یعنی یہ عراض کرے گا وہ میرے ساتھ میری جماعت میں سے نہیں ہے تو یہاں آ گیا وہ یہ نکاح کے ساتھ اس کا تعلق ہے لیکن اگر آپ پہمان رضی پڑھیں گے تو درمیان میں وقال جو ہیں وہ کہنا پڑے گا تو قرآن کریم کے اندر بھی درمیان میں بسم اللہ کیا کرنا پڑے گا وہ یہ بتانے کے لئے کہ ایک سورہ ختم ہوئی دوسری سورہ جوہاں وہ شروع ہے یہاں ایک اور بات سنجھو آپ سے پتہ ہوگا قرآن کریم کے اندر ایک سو چودہ سورت ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ لکھی ہوئی چودہ سار لیکن ایک سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی کون سور تو وہ بسم اللہ نہیں لکھی کیوں نہیں لکھی why reason کیا ہے تو سمپل سرل اس کا جواب سادہ سا یہ ہے کہ وہ بسم اللہ کیوں نہیں پڑھیں گے تو اس لیے نہیں پڑھیں گے کہ وہ لکھی ہوئی نہیں ختم ہوگے بھائی کوئی پوچھے انتیاز بھائی کہ اس میں آپ نے انتیاز کیوں کیا کہ ہر سورت کے سورو انتیاز بھائی جو انتیاز کرتے تھے کہ بھائی ایک سورت ختم ہوئی دوسری ہوئی تو بسم اللہ پڑھ انتیاز بھائی ہمیں انتیاز بھائی بھائی تو انتیاز نہیں انتیاز تو یہ کہ اس لئے نہیں کہ نہیں پڑھ سادھ ایسا جواب ختم ہوگئی لیکن سادھ اللہ بھائی سادھ این کمپنی سے بھی ہوتے سکتے ان کو یہ جواب ان سے حضر نہیں ہوتا تو پھر دیکھ ہے بول رہا ہے میں جانتا ہوں ان کو نہیں ہوگا تو اس رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ بات لکھی گئی کہ اس لئے نہیں لکھی گئی یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ یہ دونوں ایک ہی سورت ہے کیسے کہ اوپر سے جو مضمون چلا رہا ہے نیچے کا مضمون دیکھو یہ ملتا جلتا تو یہ ایک ہی ہے تو پھر یہاں کیوں سورت جیسا ساتھ اللہ پہ 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 وہ کیوں کیا گیا تو یہ جو کیوں ہے یہ لاوار اس کا کوئی ماں باپ کا پتہ آج تک چلا نہیں یہ لاوار اس کی ماں کون اس باپ کون نہیں مل تو اب ہر کیوں کا جواب نہیں ہوتا یہاں سورت جیسا کیوں بنایا گیا ہو سکتا یہ میں نہیں کہ رہا ہوں کہ ایسا یہ بعد میں ہم عجمی لوگوں نے بنایا ہو سکتا ہے کہ جو عرب جو قرآن قرآن شریف قرآن کریم وہاں ایسا ہو ہی نہیں ممکن ہے جیسے یہ رکو زبر زیر پیش یہ ہماری لگائے گئے آخ سلام کے زمان میں نہیں تھے زبر زیر نہیں تھے وہ تو عرب لوگ تھے عرب پڑھا دکھا آج ہمیں کہتے آج ہم گھنگ آج میں لیکن کوئی آگے دیکھے تو صحیح کہتے روڈ میں کہ کون گھنگ آج اتنا شور ہوتا ہے کہ آج میں نیا آئے تو تُوچھنا پڑھے کہ یہ سینٹر کا حصہ تو نہیں ہے دیکھے صحیح ہے مجھے تائید نہیں گئی تو اب ایسا ہوتا ہے اللہ ہم سب کو میں بھی مہتاج مہتاج مسجد کا احترام کی توپک مسجد ہے کبھی کوئی مسجد میں جگرانے کیا کبھی خاص طور سے ایک پیسیج کا حصہ ہے ایک مسجد کا حصہ کوئی صلاح کی تصریف پڑ رہا ہے کوئی اپنے معمولات میں مجھل ہے تو کچھ لوگ زور زور سے بار کر تو یہ مناسب نہیں چاہے آپ دینی بات کر رہے کونے میں چلے جاؤ یا باہر چلے جاؤ ممکی آپ آہستہ بات کر دعا مانگنا نماز کے بات یہ بھی تو اسی کا حصہ ہے دین کا سواف کا کام ہاں تو اس لئے اتنی زور زور سے بار مط کیا کر یہ شکایت مجھے بھی پہنچی ہے کہ کچھ لوگ جمعہ کے دن صلاح تصریف پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو بشتب ہوتا کچھ اور کام کاج میں ہوتا ہے تو بشتب سے کر تو مسجد میں آئے تو سلام کرنا چاہے یا نہیں کرنا چاہے تو حدیث میں تو آیا کہ حدیث کے اندر معارف الحدیث میں حضرت مولانا منظور نومانی صاحب نوراللہ انرقضہ نے رواہ ذکر کی جس میں اس کا بیان ہے کہ مسجد کے اندر داخل میں سلام کیا لیکن وہ یاد رکھے تب سلام کرنا ہے کہ مسجد میں کوئی نہ ہو مسجد خالی ہو یا یہ کہ جیسے اسماعیل چاہیے آگے بیٹھے ہیں یہاں اکہ دکھا دو چار آدمی بیٹھے ہیں آپ داخل ہو رہے جیسے سلام کرو اس طرح سلام کرو کہ یہاں جو عبادت کر رہا ہے صلات تصویر قرآن کریم پڑھ رہا ہے سنت پڑھ رہا ہے مراقبے میں مزگول کچھ بھی ہو تو اس کی عبادت میں حرج اور خلل واقع نہ ہو جیسے حضرت عیشہ رلی اللہ تعالی نے فرماتی ابی جان مصابعہ جس کا مقوم یہ ہے کہ حضور صلی اللہ صلی اللہ آقا جب گھر میں تشریف لاتے تو سلام کرنے کا انداز یہ تھا کہ آقا اپنے گھر میں داخل ہو رہے نبی ہے نبی ہے اور تمام نبیوں کے سردار رسولوں کے سردار وہ اپنے گھر میں داخل ہو رہے دینی کام سواب کا کام عبادت کا کام امی جان فرماتی مفہوم یہ ہے کہ گھر میں داخل ہوتے سلام اور سویا ہوا ہو تو اس کی مین میں خلل واقع نہ اس طرح سلام کریں اور مسجد میں اتنی زور سے سلام تو آپ کو کرنا ہے ہم بلکل منع نہیں کریں اچھا ہے کریں تو ایک دم کر لیں کہ آپ نے خود سنا کے چلو فریشتے جواب دے گے یا کوئی قریب میں بیٹھا ہے میں کیا واقع خلل واقع اب اپنے ہوتا کیا ہوتا میں لب تو نہیں بولوں گا اچھا نہیں وہ خود وال کو آگ آگ وہ کیا کہا جا جا سر تو چھپ ہو جاؤ اس نے کہا ہے یہ بلکل یہی بات ہے اس لئے مسجد کے اندر یہ جو زور زور سے جہری ذکر ہوتا تو مسجد میں جہری ذکر زور سے کرنا چاہئے فتاوہ کی کتاب میں مسئلہ ہے تو وہاں بھی یہی بات لکھ کہ شیخ کی اپنی مسجد ہے جیسے خانقہ ہوتی ہے تو خانقہ کے ساتھ ان کے اپنی مسجد ہوتی ہے سارا کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہیں شیخ کے ہاتھ میں ہیں ان کے مریب ان کے ہاتھ میں آپ وہاں اثر کے بعد کسی نماز کے بعد زور سے ذکر کراؤ سکھانے کے لیکنے مختی صحیح صاحب کا اس وہاں اجازت کی لیکن ہماری مسجد جہاں کمیٹی سال دو سال پانچ سال میں بدلتی ہے اور جو آنا چاہے وہ آ سکتا ہے اور سب اپنی عبادت میں مجبور ہوتے ہیں اب شیخ جو ذکر کرائیں کہ سارے تو اس کے مریب نہیں دمزان مبارک کے اندر لوگوں کو تلاوت کا ضعف ہوتا ہے شیخ کے اپنی مزید کرتا گرتا وہ ہے آپ کراؤ کہ سب آپ کی مریب ہیں یا ایک بہت بڑا طرقہ ایسا ہے جو آپ کا مریب ہے وہ آپ کے ساتھ سامیل ہو لیکن یہاں دوسری مسجد جو منع لکھتی ہے کہ آپ کرانا ہے تو جاؤ کسی روم کے اندر اور جگہ وہ روپ بیا لیا تو اس لئے بھئی وہ عبادت میں مجبول سلام بھی نہ کرو بات چیز بھی آہستہ سے کرو سمجھ جائے کہ اب بات چیز کبھی مسجد کے اندر کسی بڑے مولی صاحب کا بیان نکاح کی مجلس ہے یا تبلی جمعات والوں کا اسٹیما ہے جتنے بڑے پروگرام ہوتے ہیں تو اس دن باتیں اچھی اچھی ہوتی ہیں لیکن اس دن یہ کام بھی ہوتا ہے کہ اتنا شور ہوتا ہے مسجد کے باہر دیکھیں میں آپ قرآن آمل بتاؤ وہ کیوں بن ہو گیا اور بات کو ختم کر آگے بس خالی اشارہ کر جائے اور یاد رہا تکل ایک ملچس حصہ سنائیں گے بچپن میں میں نے بھی دیکھ جاوید بھائی مصاب بھائی مولانی بھائی ہیں اور یہ تو ہماری قرآن یاد گار تو بہرحال انہوں نے دیکھا ہی ہوگا چولی صاحب آپ نے بھی کہ نکاح کے اشارت بھائی مجلس ہوتی تھی تو نکاح کے بعد چھوارے ہاتھ میں دیے جاتے تھے یعنی تقسیم کیے جاتے تھے یا لٹائے جاتے ماشاء اللہ آپ سب نے بولا کہ لٹائے جاتے نہیں ہمارے بڑے بڑھے بچار ایسے تھے جو مسجد کا احترام کر دیتے میرے جیسے جنگلی جب پیدا ہوئے اور وہ آئے تو ہمار بند ہو کیوں حالانکہ لٹانا حضور سے ثابت ہے اس طریقے سے حدیث سے ثابت ہے اس طرح کام لیکن کیوں ہم نے مسجد کا احترام چھوڑ دیا اب وہ خالق میرے اس میں آکر تو خالق لائے تو خالق کے لئے مسجد بھائی سے لڑھیں گے اور مسجد مسجد ہے تو اب جو ہیں وہ ایسا مسجد مالے گا کہ اس کو سمجد کھانا پڑے گا تو بار ہار اب جو ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے تیکھے وہ خالق جیسے پتنگ میں ہوتا تھا ہم پتنگ بھی لٹنا ہے تو بار مطبع وہ خالق آکے میرے دامن میں گلتی ہے لیکن دیکھا کہ یہ شریف نفس نہیں ہے تو کھوٹ 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 جا تو میں اس پہ جگر کھوٹ کیا تو مہراد پڑی میں جیل تو آج اب یہ خارق کس اللہ جزائے خید مفتیان کرام کو بات ہسنے کی ہے اس پہ بھی فتوہ دیا کہ اس خارق کا حددار کون سب چیزیں انتیاز بھائیں مفتی میں کیوں سنا ہو ہیں اگر جواب سننا ہے تو پھر کل آئیے اور ماشاء اللہ آتے ہی ہے اور آپ کے دم سے ساخیے میں خانہ آباد ہے تو بار آگ اس لیے اب ہم نے مزید کا احترام چھوڑا تو اب لٹانے کا عمل ختم ہو گیا اور بیان بھی ختم ہو گیا سبحان اللہ 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 چکو ناکے ہم رو اللہ 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 اللہ